اور یہ گھیر آپ دے سکتے ہیں پہلا چھوٹی تصویر میں آپ چیک کر لیں کہ کس طرح کا تھا اور یہ ابھی آپ بعد میں چیک کر لیں کہ آپ کو کسی کارنل میں کسی جگہ کسی نکر میں آپ کو مٹی کا ذرہ نظر نہیں آئے گا انجنس کا چھوٹی تصویر میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں میں اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بالکل اپنی جنون حالت میں واپس ہو چکا ہے اتنی یہ گاڑی چار لاکھ پینسٹھ ہرزار کچھ چل چکی ہے اور پہلی دفعہ اس کا انجن اوبرال ہوگا دوستو یہ گاڑی کبھی ہیٹ نہیں ہوئی تیمبریچر کبھی ہائی نہیں ہوا ہینڈ گیسکٹ کا کبھی مسئلہ نہیں اس کا آیا ہینڈ بھی یعنی کہ پہلی دفعہ ہی کھل رہا ہے تقریبے تیرہ سال بن رہے ہیں تیرہ سال ہے اس کو اور اس کو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو اس طرح اس کی سروس یا اس کی صفائی کرنی ہے کہ جیسے ڈبا بند کمپنی سے ابھی نکالا ہو پک سے بھی میں کہیں سے مٹی نہ آپ کو دکھا سکوں اس طرح کی اس کی سروس کرنی ہے یہ جالی آپ سے چیک کریں اندرہ میں نے بہت سینجن کھولے ہیں یہ جالی چوک ہوتی ہے جب بھی کھولتا ہوں کوئی بھی انجن اور یہ سلیکون دیکھ لیں یہ جنون سلیکون ہے اس طرح کی سلیکون دوبارہ ہمارے پاکستان میں نہیں ملتی اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دوستو امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے جی دوستو یہ سلوکی وی اکس آر آلٹو ہزار سیسی دو ہزار دس مڈل اس کا انجن اوورال کرنا ہے یہ گاڑی چار لاکھ پینسٹ ہرزار کچھ چل چکی ہے اور پہلی دفعہ اس کا انجن اوورال ہوگا ابھی یہ انجن ایل پچیس ہوپ ہے یہ چینج کرتے ہیں تو ایک کوارٹری لیٹر میر کا چوتھا ہیسہ جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے انجن ایل دوستو یہ گاڑی کبھی ہیٹ نہیں ہوئی ٹمپریچر کبھی ہی نہیں ہوا ہیڈ گیسکٹ کا کبھی مسئلہ نہیں اس کا آیا تو یہ اس کا ہیڈ بھی یعنی کہ پہلی دفعہ ہی کھل رہا ہے تو یہ مکمل انجن ہم کھولیں گے پہلے اس کا ہیڈ نکال رہا ہوں میں دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ ہیڈ میں نے اس کا نکال لیا ہے باہر اور اس کا ہیڈ گیسکٹ جنور نکلا ہے اور یہ فرسٹ ٹیم کھلا ہے اور انجن بھی مکمل نکلے گا اس کا باہر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل نوڈکیویشن کو آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آتاکہ پہنچ سکیں اور تھمزہ پھلازمی کا لیا کریں ہنسلاف زائی ہوتی ہے انجن ہم نے نکال لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اور یہ انجن آپ دے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گندہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ کھلا ہے دس بارہ سال تقریبے تیرہ سال بن رہے ہیں تیرہ سال ہے اس کو اور اس کو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو اس طرح اس کی سروس یا اس کی صفائی کرنی ہے کہ جیسے ڈبا بند کپنین سے اب بھی نکال لیا ہو یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ تو طبیق سے بھی میں کہیں سے مٹی نہ آپ کو دکھا سکوں اس طرح کی اس کی سروس کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم میں کوشش کروں گا اس کی اور کلیش پریٹ آپ دے سکتے ہیں یہ دو دفعہ چینج ہو چکی ہے اور اس کی پریش پریٹ کو ٹول لگایا ہے کسی نے پہلے ابھی یہ جنون ہی ہم نیو فٹنگ کریں گے اور اسی طرح ہی فرائی ویل کے اوپر بھی ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے فرائی ویل تھوڑا سا اس کے اوپر جنیاں آگئی ہیں اور فرائی ویل بیرنگ بھی اس کا خراب ہے جو چیز بھی خراب ہونے والی ہے یا کچھ ٹیم کے بعد خراب ہو جائے گی وہ بھی چینج ہو جائے گی سبھی ہی چیزیں اس کی چینج ہوگی سبھی پارٹس جو بھی اس کا خراب ہونے والا ہے یا خراب ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ بھی چینج کرنا ہے تو وہ کہنے کہ صفائی اچھی ہونی چاہیے ٹائم اور پیسے کا مسئلہ نہیں ہے جتنا بھی اس پہ کھرچا آئے گا اس کا کوئی پرالل نہیں ہے لیکن یہ صفائی اس طرح ہونے چاہیے آپ دے سکتے ہیں کہ انجن اندر سے بھی بہت زیادہ بلیک ہے اور آئیے جالی آپ دے چیک کریں اندرہ میں نے بہت سے انجن کھولے ہیں یہ جالی چوک ہوتی ہے جب بھی کھولتا ہوں کوئی بھی انجن اور یہ سیلیکون دیکھ لیں یہ جنون سیلیکون ہے اس طرح کی سیلیکون دوبارہ ہمارے پاکستان میں نہیں ملتی اور جالی کے اوپر بھی کوئی کچھرا نہیں ہے بلکل فریش ہے جیسے کہ کچھ دن پہلے ہی فیٹنگ ہوئی ہو تو یہ چیز ہے کہ اس میں ایل جو ڈالا جاتا تھا سب سے ہائی کھولٹی کا جو کمپنی پانچ ہزار کلومیٹر کا ٹیم دیتی ہے اس کو یہ پچی سو پہ چینج کر دیتے تھے تو اس طرح اس کی لائف جو ہے اس کی زیادہ چل چکی ہے یہ گھاڑی ابھی اس طرح ہمارے پاکستان میں لوگ گھاڑی چلاتے ہیں کہ جب تک لیٹر ڈی لیٹر گھاڑی ایل کھانا شروع نہ کر دے تب تک اس کا انجن نہیں اوہرال ہوتا اور جب ہم انجن کھولتے ہیں تو بہت ہی بری حالت ہوتی ہے انجن کی اور یہ انجن اس مقابلے میں بہت ہی اچھا تھا یعنی کہ بہت مینر سا تیل اس نے لینا شروع کیا اور کسٹمر نے اس کی اوہرالنگ کروا دی اب یہ آپ دیکھیں گے اس کو میں بہت اچھے تک اسے اس کی سروس کروں گا یہ مین ویگن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی اسی اس کے اوپر خراشیں ہیں مین ویگن کے اوپر اور یہ پسٹن نکال لی ہیں میں نے جس طرح میں پچھلے انجن آپ میری دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس کے چینل پر میرے پر پڑے ہیں تو پسٹن کی حالت جو ہے وہ بالکل آنڈا شیپ ہو جاتی ہے تو یہ پسٹن جیسے نہیں ہے یہ بہت کم اس کی گسائی ہوئی ہے یہ مین پیس بیا دے لیں مین ویگن کے یہ ہلکی ہلکی خراشیں ہیں اس میں تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ گاڑی کا کسٹمر کتنا خیار رکھتا ہے اس طرح جب گاڑی کو رکھا جائے تو گاڑی زیادہ ٹیم تکر چلتی ہے اور یہ پسٹن میں نکار رہا ہوں ایک ایک کر کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت قریبا یہ دس گیارہ انچ کا رہاڈ ہے گھوٹی رہاڈ جس کی مطلب سے میں بڑے رام سے کھو رہا ہوں اور آپ اس بولٹ کی ایک آواز سن سکتے ہیں اس طرح کی فٹنگ جو ہے یہ کمپنی ہی کر سکتی ہے کیونکہ جب ہم دوبارہ اس کی فٹنگ کرتے ہیں تو ہم بولٹ کی ایک سائز زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر بھی کسٹمر جب میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کہیں لوز نہ رہ جائیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ گاڑی چار لاکھ سے زیادہ چل چکی ہے اور اس کے بولٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس نہ کھلے ہیں یہ مین بگن میں چیک کر رہا ہوں یہ کرنگ آگئی ہے کرنگ کے اوپر اس کی جو ہلکی ہلکی خراش ہے اس کے اوپر بس یہ ایک سٹیپ ڈاؤن جائے گی بس ابھی یہ مکمل انجن کھول لیا ہے اور یہ کاربیٹر بھی اتار کر اس کا بھی پوری سروس ہوگی کاربیٹر کا پورا کام ہوگا اور ہینڈو بھی کھوکا کر کے ہم لے جائیں گے اس کی سیٹیں نکال کر ہینڈی کی اکھرادی کے پاس یہ اس کا انجن فنیشن ہے سینٹر والا جو بیک سیٹ پہ فٹنگ ہوتا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ بھی پہلی دفعہ چینج ہوگا یہ جنون کبارڈ مارکٹ سے ہم لے کے آئیں گے نیون ہی فٹنگ کریں گے اور ابھی ہم گیر اس کا ڈاؤن کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ جیک کے اوپر ہم نے گیر ڈاؤن کر دیا ہے اور اس کا چیسز بھی سارا سروس ہوگا اور فرنٹ سسپینشن بیک سسپینشن پورا ٹیکنیکل کام اس کا جو ٹیکنیکل میں آتا ہے میکنیکل میں وہ سب کام اس کا ہوگا گاڑی کا اور پوری گاڑی کو فرنٹ اس کا چیسز سارا سروس کیا جائے گا اور فرنٹ سسپینشن کا اندر سے سارا بیک سیڈ میں سارا یہ پوری اندر چیسز اس کی ساری سروس ہوگی اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ گیر دے سکتے ہیں ابھی یہ گیر دیکھ لیں اور جب میں اس کو سروس کروں گا تو پھر وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کی سروس ہوتی ہے اور اس پہ کتنا ٹیم لگ جائے گا کیونکہ عام روٹین میں بھی میں تین سے چار دن لیتا ہوں اور کسٹمہ کہتے ہیں ہمارے مکینک تو ایک دن میں انجن کر دیتے ہیں ایک دن میں انجن جو ہوتے ہیں اس کا ایل پہلے ہی تیل پر گالا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بلیک ہو جاتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انجن اوپر آل ہوا ہے اور جس طرح میں سروس کر کے اس کی انجن کی فٹنگ کرتا ہوں تین چار پانچ تیل تو تو ویسے ہی ایل کا کلر ہی نہیں چینج ہوتا اندر انجن بھی بلیک نہیں ہوگا تو کلر بھی ایل کا چینج نہیں ہوگا پہلا ایل تھوڑا سا ہوگا کیونکہ پارٹس نئے ہوتے ہیں اس میں گسائی ہوتی ہے تو وہ ایل آپ جلدی چینج کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنا لیمٹس کی ایک رکھیں اس کے بعد آپ چینج کرتے رہیں اور یہ خرادیہ کے پاس آ چکے ہیں اس کو کھولنا شروع کر دیا ہے خرادیہ نے اور اس کو چیک کر آ کر پھر ہم پارٹس لے کے آئیں گے اور وہ بھی اس کو دے دیں گے اگر یہ کام اپنا شروع کر دے گا اور یہ وال نکالے جا رہے ہیں اور یہ جنون وال ہے نا تو یہ چل جائیں گے ابھی گیڈ اس کے لوز ہو گئے ہیں گیڈ نیو لگیں گے اور وال یہی چلیں گے ان کو ان کی سیٹے لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ پارٹس نیو آ چکا ہے جی دوستو بہت سارے دوست مجھے ویڈس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں کہ آپ نے انجن کے پورے پارٹس کے ریٹ بتائی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کتنے پیسے لگے ہیں تو اس پہ اوپر ریٹ میں نے منشن کر دیا ہے یہ جنرل جپانی پسٹن ہے آرڈ کمپنی کا یہ سب سے اچھا آرہا ہے جو پاکستان میں یہ پورا سیٹ ہم نے لیا ہے یہ رنگ ہے یہ سب سے اچھا رنگ ہے جو کمپنی فٹنگ کرتی ہے جو فرنچائز ہیں کمپنیوں کی یہ کمپنییں اس طرح کے رنگ فٹ کرتی ہیں یہ سب سے مہنگے رنگ ہے اور یہ والسیلیں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک والسیل کی یہ پیکنگ ہوتی ہیں نوکی سیلیں اس سے سستی ہوتی ہیں یہ سب سے اچھی ہیں اور یہ اس کی تھرس بار چل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک نمبر ڈاؤن ہو گیا ہے اس کا مین بگن اور یہ اس کے والگیڈ ہیں یہ نکال کر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اچھے والگیڈ ہیں یعنی کوئی بھی چیز ہم نے لیا ہے جپانی لیا ہے اچھی لیا ہے جو سب سے اچھی آ رہی ہے یہ آئل پمپ کٹ ہے اس کا مکمل آئل پمپ نہیں ڈالا اس میں کٹ فٹنگ کی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کٹ فٹنگ ہوتی ہے آئل پمپ میں وہ فیس بلکل اچھا ہے بہت ساف سترہ ہے تو اس لئے ہم نے کٹ فٹنگ کر دی ہے یہ کمپنی کٹ ہے اور یہ ہے کلاچ پلیٹ پریشر پلیٹ سیٹنگ مکمل جو کہ سب سے اچھا کمپنی کا آ رہا ہے دوستو آپ ریٹ ساتھ ساتھ دیکھے جائیے ریٹ اس کے اوپر منچن ہو رہے ہیں اور یہ کلاچ پلیٹ کا جو خورا دیا ہوتا ہے کلاچ پلیٹ سیٹنگ کرنے کا یہ اعلیدہ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہم آگے ہیں یہ فرائی ویل کو ٹول لگائے گا ہلکا ساکتے ہوں کہ فرائی ویل کافی جھرییں تھیں اس کے اوپر یہ اس کا بیضہ بد بیضہ ہو گئے چکا تھا اس لئے اس کو ٹول لگائیں گے اور اس کا فیس سیٹ کریں گے اور اس کا پریشر پورا کریں گے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سب پریشر پلیٹ اس کی پڑی ہیں اور یہ ہمارے انجن کا مکمل سمان جو میں نے کھول کر رکھا ہوا ہے اور یہ گیر بھی پڑا ہے ساتھ ابھی اس کی سروس شروع نہیں کی تو سروس کرتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی سروس شروع ہو چکی ہے اور صفائی آپ چک کر لیں وہ خصوصی طور پر جو ایک ایک چیز کسٹمنٹ چک کرتا ہے میرے ساتھ سامنے بٹا رہتا ہے اس کے سامنے ہی سارا کام ہو رہا ہے ایک ایک نٹ پیج کے اوپر محنت ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر مٹی نہ ہو اور جو نٹ پیج ہلکا سا بھی خراب ہے جس کی چوری کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی چینج ہوگا یہ چمر آپ دے سکتے ہیں جیسے کھلا تھا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور اسی طرح ہی انجن مکمل اس کی سروس کی ہے یہ انجن سروس کنے پر بہت ٹائم لگا ہے اور بہت خرچہ ہوا ہے یہ دہلیں آپ نٹ پیج اور اس کی سروس کرنے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں نے سروس کی ہے ایک ایک پیج کے اوپر اتنا ٹائم لگایا ہے اور یہ لوئے کی تاروں والا برش ہے جس طرح تود پر ایک برش ہوتا ہے یہ اس طرح کے لوئے کی تاروں والا برش ہوتا ہے چھوٹا اس سے سروس ہوتی ہے انجن کے ہر پارٹ کے اندر اچھی طرح اس کی منجائی کی جاتی ہے تو اس طرح کا کام کرنے کے لیے پھر لیبل بھی اس ساب سے ہوتی ہے مزدوری بھی اور ٹائم بھی لگتا ہے اور تیل کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ گیر آپ دے سکتے ہیں پہلا چھوٹی تصویر میں آپ چیک کر لیں کہ کس طرح کا تھا اور یہ ابھی آپ بعد میں چیک کر لیں کہ آپ کو کسی کارنل میں کسی جگہ کسی نکر میں آپ کو مٹی کا ذرہ نظر نہیں آئے گا جب تک اس طرح کی صفائی نہیں ہو جاتی کسٹمر کوئی تسلی نہیں ہوتی تھی جب وہ کہتا تھا کہ اب ٹھیک ہے تب میں اس کو چھوڑتا تھا یعنی کہ اس طرح بلاک سروس کیا انجن سروس کیا اس کا ہیڈ سروس کیا اور یہ گیر سروس کیا تو اس کے اوپر ٹائم بہت لگا ہے یہ گیر کے اوپر میں نے تقریباً ڈیڑھ دن لگا دیا اس کی سروس میں کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا اس کی صفائی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ہیڈ بلاک ہے اپرانہ بھی آپ دے سکتے ہیں انجن اس کا چھوٹی تصویر میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں میں اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل اپنی جنون حالت میں واپس ہو چکا ہے اتنی اچھی اس کی میں نے سروس کیا ہے ہر طرف سے ہر جگہ سے ہر چوڑی سے اس کی کاربن نکالی ہے کوئی چیز اس کی نہیں چھوڑی جہاں پر آپ تتپک سے بھی کوئی کسی نکر سے آپ مٹی نکال سکے جب اس طرح کا کام ہوگا تو انجن این بہت اپنی لیمٹ تک جانے تک بھی انجن آئل اپنی کلر میں برقرار رہے گا اور اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوئے گا اور انجن کی لائف بھی زیادہ ہوگی جیسے کہ یہ ایک چار لاکھ پینچ سٹھ ہرزہ سے زیادہ چل چکی ہے یہ گھاڑی اور اب بھی ہمارے پاکستان میں جس طرح چلا کر انجن اوورال کلایا جاتا ہے یہ اس طرح کا انجن نہیں تھا یہ اب بھی کم سے کم بھی سال اور چل جانا تھا تب جا کے اس نے آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ کھانا شروع کرتا یا آدھا لیٹر کھانا شروع کرتا لیکن کسٹمر کی کوزین کے مطابق کہ ہماری گاڑی میں کوئی پرالوم نہیں ہونی چاہیے اور کبھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی لوز کام کروایا نہیں ہے ہلکا کام نہیں کروایا گزارا ڈنگ ٹرپاؤ کام نہیں کرایا کہ ہلکا سا کرانے چلو یا ٹیم پاس ہو جائے تو اس طرح جب کسٹم کام کرواتے ہیں تو مزہ آتا ہے کام کرنے کا بھی اور دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور تھمزب لازمی کا لیا کریں اور کمنٹس کیا کریں کوئی بھی کار کے مطلق کوئی بھی سوال ہو آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کاربیٹر کا کوئی پرالوم ہو تو مکینک ہزار دوست جو ہمارے ہیں یا گاڑی بارے بھی ہیں وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈیو سیل لنبر ہے ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ جنیٹر اور سرف بھی آپ دے سکتے ہیں ان کی سروس ہو چکی ہے لیکن یہاں پر کام ابھی ختم نہیں ہوا ان کو ابھی کھولنا ہے کھول کر ان کا بیرنگ ان کے کاربن ان کے اندر سے بھی سروس کر کے پھر گریسنگ کر کے پھر اس کی فٹنگ ہوگی اور گریس بھی بہت اچھے والے آئے گی جو کہ ہائی ٹمپریچر پہ میلٹ نہیں ہوتی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کی پوری سیریل بنے جا رہی ہے جس میں گاڑی کے مکمل کام ہوں گے اور مکمل ٹوٹل خرچہ جتنا بھی آئے گا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تمام ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ